اسلام علیکم آج صبح تقریباً بارہ بجے کے قریب ایک بڑا ہی عجیب و غریب کی سمتہ واقعہ پیش آیا جس کی ویڈیو ابھی ہمیں آپ کو دکھاؤں گا آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ سال پہلے دوہزار تیرہ میں ایک سکندر نامی شخص پارلیمنٹ ہاؤس میں بلو ایریا میں آیا اس کے ہاتھ میں ایک کلاشن کوف تھی ایک گن تھی اس کی اہلیہ بھی ساتھ تھی اس کی گاڑی بھی اس کے پاس تھی اور وہ وہاں پر شور مچا رہا تھا اس نے پورے پاکستان کو وہاں پر لگا دیا تھا بڑی مشکل سے پھر سنائپر کے ساتھ اس کی پاؤں پر فائر کیا گیا اور اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا جس کے بعد اس کو سزا بھی ہوئی لیکن بعد نے پتا چلا کہ اس کا دماغی توازن خراب ہے ایسا ہی واقعہ ایسی تاریخ دوبارہ ایک مرتبہ دہرائی گئی آج ہی پارلیمنٹ ہاؤس اسلامباد میں قوم اسمبلی کے باہر یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص آیا اس نے شنوار کمیز پہنی ہوئی تھی اس کے پاس ایک سکاف تھا جس کو صافہ کہتے جو سر پہ اس نے باندھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں ایک بقاعدہ گن تھی اور وہاں پر جناب لگا ہوا ہے کہ ملک کے حالات خراب ہو چکے اور میں ملک کے حالات ٹھیک کرنے آیا ہوں اس کے بعد پولیس نے اور انتظامیہ نے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی سمجھانے کی کوشش کی بہت زیادہ لیکن وہ سمجھ نہیں رہا تھا ایک دو گھنٹوں کی کوشش کے بعد پولیس نے اس کو اپنے حراست میں لیا اور اس کو گرفتار کر لیا اس سے اس کا ویپن بھی واپس لے لیا جس کے بعد پولیس نے اس کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تفشیش کے لیے جب تفشیش ہوئی ابھی تقریباً چار بجے آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی شروع ہونا تھا یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں تمام جو میمبرز ہیں قومی اسمبلی کے انہوں نے بھی وہاں پر شرکت کرنی تھی خدا نہ خاصہ اگر یہ وہاں پر کوئی قومی اسمبلی کا میمبر گزر رہا ہوتا اور یہ سیاسی مخالفت وغیرہ کچھ ہوتی تو یہ اس کو مار دیتا وہاں پر خیر اجلاس سے پہلے ہی میمبران کے آنے سے پہلے ہی شخص کو ڈیٹینڈ کر دیا گیا اس کو گرفتار کیا گیا اور ایک مقام پر منتقل کیا گیا تو انویسٹگیشن ہوئی جس میں پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ اس شخص کا نام ہے ملک سہیل اور یہ چکری کا رہائشی ہے جو اس نامباز سے پنتالیس چالیس منٹ کی دوری پر ہے وہاں کا یہ رہائشی ہے اور اس کے علاوہ اس کا دماغی توازن بھی خراب ہے اور اس کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ پنتالیس سال اس کی تقریباً ایج ہے اور اب مزید انویسٹگیشن ہو رہی ہے کہ یار اس کا مسئلہ آخر ہے کیا شاید اس کی کوئی ڈیمانڈ ہو وہ پوری نہیں ہو رہی ہو میں بھی اس کا رکشہ بند کر دیا گیا ہو کسی پولیس ٹیشن کے اندر یا کوئی اور زیادتی ہو رہی ہو اس کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ تفشیر سامنے آئے گی وہ ریپورٹ سامنے آئے گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ کہ آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا ڈرائیا گیا کہ خدا نہ خاصتہ دشتگردوں کا حملہ ہو گیا ایسا ویسا تو ایسا کچھ نہیں ہے خیر وہاں پر ایک پولیس کا جو ناکہ تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے جس کے باعث اس شخص کو وہاں سے راستہ ملا اور وہاں پر انٹر ہو سکا ورنہ وہاں پر اگر پولیس کا ناکہ ہوتا یا کوئی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کوئی پوائنٹ ہوتا سیکیورٹی چیک پوائنٹ ہوتا تو شاید یہ شخص آگے نہیں آتا اگر پارلیمنٹ ہاؤس میں کوئی اس طرح سے آ سکتا ہے ویپن لے کے تو حالات خطرناک ہے صورتحال خطرناک ہے سیکیورٹی کو مزید بہتر کرنا چاہیے البتہ یہ کسی قسم کا کوئی دیشتگردی کا واقعہ نہیں ہے بس ایک پاگل پن تھا ایک شخص آیا اور اس نے وہاں پر شاید احتجاج کر رہا تھا اور لوگوں کو ڈرا رہا تھا پولیس کو ڈرا رہا تھا اگر آپ میرے قریب آئیں گے تو اب میں اپنے آپ کو شوٹ کر دوں گا بارال کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا نہ یہ شخص زخمی ہے یہ شخص سامنے آ چکا ہے اور اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے مزید انویسٹگیشن ہو رہی ہے جو بھی ریپورٹ آتی ہے آپ کے ساتھ اگلی کسی ویڈیو میں ضرور شیئر کریں گے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات